اس کوشن جو ہے وہ تھوڑا ان سے ہٹ کر ہے کہ میراج کا مقصد کیا تھا اور یہ کہنا کہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کی طلب تھی یہ کہنا کیسا ہے نہیں یار یہ غلط بات ہے بالکل یہ جذباتی جملے ہیں اہمی یہ قوالیوں میں اور ناتوں کے اندر لوگوں نے ڈال دی ہیں اس پوری کائنات کو جس ہستی کی طلب ہے وہ اللہ کی ذات ہے رسول اللہ کبھی اس بات کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ کوئی شخص ان کے ریفرنس سے یہ بات کرے نبی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو اس کائنات میں سب سے بہترین ہے ہمارے جیسے کمزور ایمان والے لوگ بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ اللہ کو ہماری طلب ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ سمد ہے بے نیاز ہے نبی اللہ علیہ وسلم کو عزاز دیا ہے اللہ نے یہ اللہ کا عزاز نہیں ہے یہ نبی کا عزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں میراج کا مقصد سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے رات و رات اپنے بندے کو سیر کروائی خانہ کعبہ سے لے کے مسجد ایلیا مسجد اقصہ تک یوروشلم تک لینوریہو من آیاتینا تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں انہیں دکھائیں راستے میں کئی قدرت کی نشانیاں دکھائیں میں نے میراج کے اوپر تفصیلی لیکچر رکارڈ کروایا صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس راستے میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے دلائل و نبوہ کے اندر موجود ہے الموجم القبیر تبرانی کے اندر ہے المستدرق دلحاکم کے اندر ہے کہ نبیل اسلام کو حضرت جبریل اسلام نے راستے میں ایک جگہ پہ نماز پڑھائی پوچھا یہ کونسی جگہ ہے تو فرمایا گیا انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ مدینہ ہے جو انقریب آپ کا مسکن بنے گا یعنی عجرت مدینہ سے جسٹ پہلے واقعہ میں راج ہوا تھا پھر ایک اور جگہ رکے اور بتایا گیا یہ کوہتور ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے کلام ہوا تھا پھر ایک اور جگہ پر بتایا گیا یہ بیت اللہم ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے سیدہ مریم نے یہاں پہ اتقاف کیا ہوا تھا تو ساری انبیاء کی جگہیں دکھائیں ہیں اور پھر مسلم شریف میں تفسیر کے ساتھ واقعہ میراج والا چپٹر پڑھ لیں بخاری میں بھی ہے مسلم میں زرہ زیادہ تفسیر کے ساتھ ہے اس میں پھر انبیاء اکرام کی امامت بھی نبیل اسلام نے فرمائی یورش علم میں اور یہ سارا کچھ برزخی طور پر ہو رہا تھا باقی لوگ یہ ابزرب نہیں کر رہے تھے اور پھر وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عصرفیر علیہ السلام سے باقی فرشتوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور انبیاء اکرام سے بھی ملاقات ہوئیں اور اس کے بعد پھر نبیل اسلام کو آسمانوں کی سائل کروائے گئی ہر آسمان کے اوپر پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں پھر جنت بھی دکھائی گئی جہنم بھی دکھائی گئی یہ سارے کے سارے معاملات نبیل اسلام کو کروائے گئی یعنی آپ کا ایمان آلہ درجہ پہ پہنچانے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ باقی لوگوں کے لیے جو ایمان غیب سے تعلق رکھتا ہے وہ نبیل اسلام کے لیے وہ شہادہ بن جائے یعنی آپ کو دکھائی جائیں واقعہ مراج کے والے سے ہماری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں